بھائیے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے قسم سے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بولوں کہ یہ کس قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں کس قسم کے موزے ہو رہی ہیں میں نے تو جو ہے وہ ہر امید جو ہے وہ چھوڑ دی تھی پر پھر بھی پاکستان کسی طریقے سے سیمی فائنل کے لیے کالیفائک کر گیا یار حد ہو گئی رسے نیدر لینڈ جس سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی مجھے تھوڑا بوتا تھا کہ انڈیا وسی زمباوے کا محچ ہوگا زمباوے نے ہمیں بھی ہرایا تھا تو شاید ان کی بالنگ جو ہے وہ انڈیا کو پسا لے اور کوئی سکندر اضافت جو ہے وہوٹ کے تھوڑا بوتا کچھ کر لے تو شاید کچھ ہو جائے اور رن نیٹ بے بات آ جائے اور شاید پاکستان کالیفائی کر جائے بس یہ مجھے آخری ہوگتی مجھے اتنا سا بھی نہیں تھا کہ نیدر لینڈ جو ہے وہ اپسٹ کرے گی ساؤت افریقہ کو اور پاکستان اس طرح کالیفائی کر جائے گا جو کہ ہو چکا ہے سویا ہوا تھا صبح میں کے آدھا پاکستان سویا ہوا تھا سکور دیکھا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ بھئی نیدر لینڈ نے ساؤت افریقہ کو ہرا دیا یار حد ہو گئی حد ہو گئی بھئی حد ہو گئی وہ ساؤت افریقہ جس کو سب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اس نے تو پکا کالیفائی کرنا ہی کرنا ہے دوسری ٹیم انڈیا یا پاکستان میں سے کوئی ہو سکتی ہے وہی ساؤت افریقہ جو ہے وہ باہر ہو گئی وکراند گپتہ انڈیا کا جو جنرلش ہے وہ کہہ رہا تھا یہ دارک آرس ہے اور یہ کرے کا کالیفائی میں خود چاہ رہا تھا کہ ساؤت افریقہ جو ہے بہت اچھی کرکٹ کھیلی اور کالیفائی کرے پر میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان باہر ہو اور ساؤت افریقہ کالیفائی کرے بھئی اگر پاکستان کی جگہ آتی ہے تو پاکستان پہلے ہے اس کے بعد کوئی اور ٹیم ہے پر میں چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں جو ساؤت افریقہ اور نیوزی لینڈ ان دونوں میں سے جو ہے وہ کوئی کپ جیتے پر اب بھئی دوڑ میں پاکستان آ چکا ہے اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اس سیچویشن جو بن گئی ہے یہاں پہ آکے آپ پاکستان جو ہے وہ کپ اٹھائے اور جیتے یار نیدر لینڈ خود تو بچارے ہوئے کالیفائی کرنی سکے اور ساؤت افریقہ کو اپنے ساتھ وہ لے کے چلے گے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب نیدر لینڈ کے نام کا کوئی پلچل بنا دیں یا پنڈی اسلامباد میں لاہور پہ کہیں پہ خیر جس طریقے سے ہم سیمی فائنل نے پہنچے ہیں نا کوئی موزے سے کم نہیں ہے وہ بات وہ شارو خان کا ڈیلاؤ گئے نا کہ کسی چیز کو شدت سے چاہو تو ساری کائنات اسے تم سے ملانے میں لگ جاتی گئے کوئی ایسے ہی ہوئے کچھ یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ اس سیچویشن کے بعد پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا جو میچ تھا وہ کورٹر فائنل کی صورت اختیار کر گیا تھا اور پاکستان نے وہ میچ بنگلہ دیش کو ہرا کے اپنی جگہ بنا لی سیمی فائنل میں ہے بنگلہ دیش اور پاکستان والا میچ ہی بہت عبردست ہوا ٹارگٹ جو ہے وہ چھوٹا تھا پر پاکستان بیٹنگ نے بابر اور لزوان نے دس سوبر کھیل کے پھر سے ایک دفعہ مشکل بنا دیا اتنا کم سٹرائک ریٹ پہ بھائی تم دونوں کھیل رہے ہو یار کیا ہو گیا ہے ادھر دیکھو انڈیا کو سوریہ کمار یادف کو دیکھو ویراد کولی کو دیکھو سوریہ کمار یادف ایک سو سی کا سٹرائک ریٹ پہ آج بھی جو اس نے زمباوے کے کلاب بیٹے کی ہے ایک سو سی کا سٹرائک ریٹ پہ کیل رہا تھا تو یار یہ اوڈیا ہی نہیں کھیلنا ہم نے ٹیس میچ نہیں کھیلنا ہے تو ہمیں پاور پلے کو یوز کر رہا ہے تو تھوڑا سا ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ ہارس کر رہا ہے ہارس کیا زبردست فائنڈ ہے یار تیس سکور کرتا ہے جو میں شروع سے پٹ رہا ہوں کہ تیس تیس سکور کرو بیچے پچاس والوں پر پچاس کرنے سے اچھا ہے تیس تیس کر دو تیس تیس کرو پورا کا پورا میچ جو ہے وہ نقشہ ہی بدل کے رہ جاتا ہے تھرٹی سکور آپ کا جو ہے اس نے جو تھرٹی سکور کیا ہے ساؤت افریقہ والے میچ میں بھی اور آج بنگلہ دیش والے میچ میں بھی اس نے پورے میچ کا نقشہ بدل دی بابر اور عزوان کو آپ سوچنا چاہیے کہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا سیمی فائنل میں اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا بابر بھائی کو سوچنا چاہیے کہ وہ ون ڈاؤن آ جائیں کیا ضرورت ہے انہیں اپنی کرنے کی ایسی کون سی آخیر آئے گی ہے کہ اپن ہی کرنا ہے اب بان ڈاؤن آ ہر اس کو آپ ٹاپ پہ بجو شروع میں جا کے وہ مار دھاڑ کرے پاور پلے کو یوز کرے اگر وکٹ گر بھی جاتی ہے تو بابر آدم آ کے سمال لے نیجے سے پر اٹلیس یہ تو ہوگا کہ اگر جہے دن وہ چل جائے گا تو اس دن ہمارا سٹرائک ریٹ اوپر ہوگا ہماری پاس بابر پلے میں کو ساٹھ ستر سکور اسٹی سکور ہوگا تو ہم ایک بڑا اگر رن چیز کرنے جا رہے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا ہے ہم ٹارگٹ سیٹ کرے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا بالنگ پاکستان کی ویسی زبردستی آج شاہین جو ہے وہ بہت ریدم میں نظر آیا ہے وہ پرانا والا شاہین جو ہے وہ واپس آتا بنا در آرہا ہے ساؤت افریقہ والے میں جو ہی بہت زبردست اس نے بالنگ کی ہے آج بھی اس نے بہت زبردست بولنگ کی ہے انجری کے بعد آتا تو بندہ تھوڑا ٹائم لگتا ریکاور کرنے میں اور اب جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے خیر اب جو سیچوشن بن گیا ہے پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں کالیفائی کر گیا ہے تو یار اب جو ہے وہ ہرٹ اٹیک نہ دینا اب جو ہے وہ امیدیں نہ توڑنا ہماری انڈیا ورسز زمباوے کے میش کے بعد تو اب کلیر ہو گئے کہ پاکستان نے اپنا سیمی فائنل نیزیلینڈ کے ساتھ کھیلنا ہے اور انڈیا نے اپنا سیمی فائنل انگلینڈ کے ساتھ کھیلنا ہے نیزیلینڈ کے ساتھ ابھی ہم سیریز جیت کے آ رہے ہیں تو ہمیں ان کے آگے انڈر پریشر نہیں ہونا اور یہ ساری سیچوشن دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان جو ہے وہ فائنل ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا میں ورلڈ کپ کا فائنل انڈیا ورسز پاکستان اوف اس سے زیادہ ایکسائٹنگ چیز اس سے زیادہ مزدار چیز ہو ہی نہیں سکتی اور اگر پاکستان وہ میچ جیت جاتا ہے تو یار کمال ہو جائے گا کمال ہو جائے گا خیر اتنے خواب ہمیں سجانے نہیں چاہیے ہمیں بھی اپنی ٹیم کا پتہ ہے پر اللہ خیر کرے دو میچز ہوا رہے ہیں دو میچز اگر یہ اچھے کھیل جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں بس اپنی وہی دعائیں جاری رکھنی ہے جو دعائیں ابھی تک ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کالیفائی کر گئے ہیں کسی طرح سے ہم نے وہی دعائیں کرنی ہے واقعی ٹیم میں جا کے پرفارم کرنا اور مجھے پتہ نہیں کیوں اندر سے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے دوسری طرف انڈیا ورسل زمباوے کا بھی میچ ہوا یار سوریا کمار جادب نے ایک بار پھر سے بہت زبردست بیٹنگ کی ہے ویرات کوالی فارم میں نہیں تھا وہ بھی بہت فارم میں آ چکا ہے اس ورلڈ کپ میں اس وقت ٹاپ سکورر بنایا ہے دوسرا کئل راہول ان کا فارم میں نہیں تھا اب تو وہ بھی فارم میں آ چکا ہے دوسرا ان کی بالنگ اتنی کوئی زبردست ہو رہی ہے وہ اشدیب جو ہے وہ ڈیپتھ آور یارکرز اتنے کوئی خوبصورت کرتا ہے اس کے علاوہ شامی بھی جو ہے وہ فارم میں آ چکا ہے اور بہت زبردست اور بہت مدے کی ٹیم جو ہے اس وقت ٹیم انڈیا بن چکی ہے خیر اللہ اللہ کر کے ہم کسی طرح پہنچ گئے ہیں سیمی فائنلز میں بابر بھائی اب جو ہے وہ امیدیں نہ توڑنا اب دل نہ توڑنا قوم کے تھوڑا بوتا رہ گیا دو میچز رہ گیا ہیں وہ کو کھلو اور کب جو ہے وہ گھر لے کر آو خیر اسی بات تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لے گا اور مجھے اجازتیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ